اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب سیف سٹیز آتھورٹی نے ایمرجنسی ہیلپ لائن ون فائف کا کال ریکارڈ جاری کر دیا اکتوبر میں لاہور سمیت پنجاب پر سے انیس لاکھ انیس ہزار آٹھ سو پینسٹھ کال مصول ہوئیں ہیلپ لائن ون فائف پر مصول شدہ کالز میں سے گیارہ لاکھ اسی ہزار آٹھ سو ستنہ کالز غیر متلکہ تھی ایک لاکھ چوہتر ہزار ساتھ سو چھپیس کالز پر پولیس کی مدد فرام کی گئی جبکہ مختلف معلومات کے حصول کے لیے بیاسی ہزار آٹھ سو نو کالز محصول ہوئیں اکتوبر کے مہینے میں ٹرافک سے متعلقہ دس ہزار پانچ سو چھانوے کالز پر رہنمائی کی گئی لاہور لاسٹن فاؤنڈ سینٹر کی مدد سے دس گمشدہ افراد کو اپنوں سے ملوایا گیا لاہور میں دو سو تیرہ موٹر سائیکلز چھے رکشے اور چار گاڑیاں تصدیق کے بعد مالکان کے حوالے کی گئیں شہری ون فائیو ایمرجنسی ہیلپ لائن پر غیر ضروری کالز سے اجتناب کریں انویسٹیگیشن کیلہ گوجر سنگ لاہور پولیس کی کامیابی گمشدہ بچہ تلاش کے بعد برسا کے حوالے سولہ سالہ محمد سلمان ناراضی کی وجہ سے گھر سے چلا گیا تھا انچارج انویسٹیگیشن کیلہ گوجر سنگ زیشان علی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ گمشدہ سلمان کو تلاش کیا گمشدہ کے بھائی نے تھانہ کیلہ گوجر سنگ میں اغوا کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا ایس پی اوپریشنز بولر ٹاؤن لاہور سعید عزیز کی تھانہ فیصل ٹاؤن میں کھولی کچہری کھولی کچہری میں سیاسی سماجی شخصیات سمیت اہل علاقہ نے کثیر تداد میں شرکت کی اس موقع پر ڈی ایس پی گارڈن ٹاؤن مظفر اکرم، ایس ایچ اوز اور دیگر افسران بھی موجود تھے کھولی کچہری میں شہدائے پولیس کے لیے خصوصی طور پر دعائے مغفرت پی کی گئی ایس پی اوپریشنز نے سائلین کے مسائل سنے اور انصاف کی یقین دھیانی کروائی ڈی ای جی اوپریشنز لاہور سحیل چودری کا تبلیغی اجتماع رائیونٹ کا دورہ انہوں نے تبلیغی اجتماع کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا تبلیغی اجتماع کے دورے کے دوران ڈی ای جی اوپریشنز نے پولیس جوانوں سے خطاب کیا انہوں نے سیکیورٹی چیکنگ میکنزم بارے ضروری ہدایات دی اور پولیس جوانوں کو اجتماع کے شرکا سے خوش اخلاقی سے پیش آنے کا حکم دیا ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی، ایس پی سیکیورٹی، راشد ہدایت اور دیگر افسران بھی ان کے ہمراہ موجود تھے ایس پی صدر کی زیر نگرانی ای ایس پی صدر سرکل سعود خان اور رواد پولیس نے ٹریکٹر ڈرائیور دل جان کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا ملجن دل جان بغیر لائسنس کے ٹریکٹر چلا رہا تھا جس کی غفلت و لا پرواہی اور تیز رفتاری کے باعث حادثہ پیش آیا سی پی او محمد احسن یونس کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر رفاقت حسین ایک محنتی اور قابل پولیس آفیسر تھے جن کی محکمے کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ڈسٹرک پولیس آفیسر راجنپور محمد افصل کی ایس اچوز کے ساتھ میٹنگ پارکو پائپ لائن کو محفوظ بنانے کے لیے لائے حمل تشکیل دیا گیا میٹنگ میں ڈی پی او راجنپور کی جانب سے تمام ایس اچوز کو ہدایات جاری کی گئی کہ زلہ پولیس کی جانب سے پارکو پٹرولنگ ٹیم کے ساتھ گشت کو مؤثر بنایا جائے پارکو کی جانب سے نشان دہی پر تیل چوری کے مقدمات کے فوری اندراج کو یقینی بنایا جائے جن تھاناجات میں پارکو تیل چوری سے متعلق مقدمات زیر تفتیش ہیں ایسے مقدمات کو فوری طور پر تفتیش مکمل کر کے حقائق پر یکسو کیا جائے ڈسٹرک پولیس آفیسر اٹک رانا شوئے محمود کے احکامات کے مطابق آگاہی سیمینار کا انقاد گورنمنٹ گرلز پرائیمری سکول محلہ شرکی میں بچوں پر جنسی اور جسمانی تشدد کے حوالے سے آگاہی دی گئی آگاہی سیمینار کا مقصد بچوں کو ان کے حقوق اور کسی بھی تشدد کی صورت میں فوری رسپانڈ کرنے کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے ڈی پی اوٹرک رانا شوئے محمود کا کہنا تھا کہ بچے قوم کا مستقبل ہیں بچوں پر تشدد غیر انسانی فیل ہے سیمینار میں انچارج انٹی ویمن حراسمنٹ انڈ وائلن سیل سب انسپیکٹر فوزیہ رحمان نے بچوں کو جسمانی اور جنسی تشدد کے بارے میں بنیادی معلومات فراہم کرتے ہوئے بچوں پر زور دیا کہ وہ کسی قسم کے بیٹ ٹچ کی صورت میں فوری طور پر اپنے والدین کو آگاہ کرنے ڈی پی او قصور عمران کشور کا دل جیت لینے والا اقتعام شہید غلام رسول کے چار معصوم بچوں کو خود گاڑی میں پروٹوکول کے ساتھ سکول چھوڑ کر آئے تفصیلات کے مطابق جھڑپ کے دوران قصور پولیس کے شہید ہونے والے جوان غلام رسول کے معصوم بچوں کا سکول میں پہلا دن تھا ڈی پی او قصور عمران کشور باری نفری کے ساتھ غلام رسول کے گھر پہنچے بچوں پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی انہوں نے سرکاری گاڑی میں خود ڈرائف کرتے ہوئے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھایا شہید غلام رسول کے معصوم بچے پرنم آنکھوں کے ساتھ مسکراہت لیے ڈی پی او سکول میں پہنچے تو سکول کی انتظامیاں پرنسپل اور بچوں نے غلام رسول شہید کے بچوں کو پھولوں کے گلدستے پیش کیے اور پھولوں کی پتیاں نچھاور کی ڈی پی او قصور عمران کشور کا کہنا تھا کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے پنجاب پولیس ایک فیملی کے معنی تھے ہم اپنے شہدہ کی فیملی کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز